عمران خان کے دورے حکومت میں کسی کی جورت نہیں تھی کہ آپ کے گھروں پر ڈرون حملے ہوں آپ کے گھروں کی بہو بیٹیاں ننگے سر ننگے پیر گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوں اور آئی ڈی پی کیمپس میں رولیں یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں وبا پھیلی اور آپ کے آس پاس کے ملکوں سے لے کر دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کے باسی تک سانس لینے کو محتاج ہو گئے اس نے سب کے مخالف جا کر آپ کی عزت نفس کو ترجیح دی اپنے احساس سے آپ کو سر ڈھانکنے کی جگہ دی آپ کا پھیلا ہاتھ سمیٹ کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے رزق پروسہ دنیا میں آپ کا سر اونچا رکھنے کے لیے وہ سب سیل لڑ گیا آج وہی عمران خان جس کے لیے آپ کی خودداری آپ کی عزت نفس اپنی جان سے مقدم تھی اس کے گھر پر قبضہ کر کے اس کو عزیت دینے کے لیے اس کی پردادار اہلیہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ڈاکٹر، وکلا، رشتہ داروں تک ان تک رسائی نہیں دی جا رہی صرف اس شخص کو توڑنے کے لیے جس کا واحد قصور آپ کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے ایک پردادار عورت پر بہتان تراشیاں کی گئی اس کی عبادت کو جادو ٹونا اس کے صدقات کو عملیات کہا گیا اس کے کردار پر رقیق حملے کیے گئے اس کا وہ رشتہ جو اللہ کا نام لے کر جوڑا گیا ہو اس پر بھری عدالت میں نازیبہ سوال اٹھائے گئے اور اب اس کی زندگی بھی دعو پر لگا دی گئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی تو اس قربانی سے بھی گریزہ نہیں ہیں ان کے سامنے جو مقصد ہے وہ ان کی زندگیوں سے بہت بڑا ہے وہ ان ہتکندوں سے بہت آگے جا چکے ہیں جو انہیں توڑنے کے لیے اپنائے جا رہے ہیں مگر ہم اس بے انصافی پر چپ رہے کر خاموش نماشائی بن کر کلکوز شخص نظریں کیسے ملائیں گے وہ جو دنیا کی ہر طاقت کے سامنے آپ کی چادر چاردیواری آپ کی زندگی آپ کے خودداری آپ کے عقیدے تک کا محافظ تھا چاہے اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں ہم اس شخص سے نظریں کیسے ملائیں گے